اسلام علیکم تمام دوستو کو امیدے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو فارسیل والے بکروں کے حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے میں جو خسی جو بکر ہے ابھی ریسینٹلی میں نے پنچ جو کرائے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ کو ایک ہفتہ ہو گیا ہے آج اور کچھ کو دوسرا دین ہے آج تو کل بھی میں نے آٹھ بکرے نئے پنچ کرائے ہیں پاکی جو پچھلی دبا سات پنچ کرائے تھے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ بالکل زبردست سیٹ ہیں وہ تین یہ کھڑے ہوئے ایک یہ ٹیڑی یہ یہ راجنپوری یہ کھڑا ہوئا الحمدللہ بالکل سیٹ ہے اور ایک یہ کمانڈو سائٹ کا پرینٹ ہے یہ راؤنڈ والا بھی ہے تو یہ ساتھ یہ تھے باقی جو ہیں وہ نہیں ابھی کھسی کرائیں تو بڑے چھوٹے ٹیڑی اور گلابی یہ والا بھی تو اللہ کی کرم سے الحمدلللہ سب سیٹ ہیں تو اب جو ہے وہ فور سیل والے بکرے میں دکھا دیتا ہوں کون کون سے ویسے یہ والا بھی جس کلائنڈ کا ہے انہوں نے اس کو فور سیل پر رکھا ہے جو یہ ایک پاسہ جو آپ کے فرنٹ پر دکھ رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اور بھی ہے ایک بلکہ یہ بھی ہے فور سیل میں نے یہ والا ماشاءاللہ ان کے حوالے سے ڈیٹیل آپ جو جانا چاہیں کونٹک کر لیں باقی میں وہ والے جو باقی فور سیل کے ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو چاہ جی یہ کچھ اور بکرے فور سیل ہیں میں نے صرف فور سیل والوں کو نکال کے لگ کر دیا ہے بھی مطلب باہر نکال کے رکھ لیا ہے اچھا ٹیڑی زیادہ تار اندر ہے نا بڑے والے جو چھوٹے تھوڑے بڑے ہیں نا عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ہے قد وغیرہ والے ایک یہ ہے اس میں ہے قد والا عمر میں چھوٹا ہے یہ تقریباً چھے ساتھ مہینے کا ہے لیکن ماشاءاللہ قد وغیرہ اور اس کی وہ لیند وغیرہ ہے اچھی ہے تو یہ والے بکرے بھی ہیں یہ بلک ٹاپ رہا ہے ماشاءاللہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ماشاءاللہ یہ گلابیوں میں چھوٹا ہے ابھی اچھا پڑ بھی بکریاں ہیں یہ تین بکریاں ہیں اس میں نا ایک یہ دو پیچھے اور ایک تیسری یہ رہی باقی یہ وائٹ ٹاپ رہا ہے وہ پیچھے والا بھی ٹاپ رہا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت کلر میں پرنٹ میں بہت پیار ہے یہ بڑا بکرہ بنے گا انشاءاللہ اچھا یہ سارے ایسے ہیں جو اس سال بکرائید پر دہداد ہو جائیں گے آرام سے بس یہ ہے کہ تھوڑا گندے بندے ہو رہے ہیں ساپ سترے ہوں گے تو انشاءاللہ اور اچھے لگیں گے ٹھیک ہے جی اور سارے یہ چھوٹے قد والوں میں سے ہیں یا ایک کا دکھا ہے جو بڑے قد کریں گے انشاءاللہ باقی وہ بکرے دکھاتا ہوں اور یہ بلکہ صرف یہ ہی ہیں باقی دو تین بکرے بلکہ چار پانچ بکرے اور ہیں یہ بکرے ہیں ایک ٹاپرا ہے اس میں بس یہ والا براؤنین وائٹ پرینڈ ماشاءاللہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلابی بکروں میں ہیں یہ والا بھی یہ تقریباً سات سے آٹھ مہینے کا میں صحیح سے دکھاتا ہوں باقی یہ بڑا بکر ہے ہے بھئی یہ چھے دات ہے اور ماشاءاللہ ہیلت میں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ بھی بکرے ہیں میں دکھاتا ہوں ابھی ادھر ادھر کر ادھر لیا ماشاءاللہ سینہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کر سی اس گلابی کو پکڑ لیں باقی یہ ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ توتا ناکوالا بھی ہے پنجاب کا جو پسند کرتے ہیں یہ بھی پنجاب میں ہی دیکھا جائے تو ہے اور ابھی اس کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں دکھایا ابھی تک اس کو میں نے کھسی نہیں کروارا کیونکہ بریڈنگ پرپس کے لیے اچھا ہے اس کو میں نے وہ کروائی ہے انجیکشن لگوا ہے ٹھنڈا رہنے کا تو یہ اس لیے تھوڑا تھا خاموش ہوا ہے تھوڑا جا کے خاموش ہوا ہے باقی یہ کہ یہ گلابی ہے تقریباً یہ ہے سات مہینے آٹھ مہینے کا یہ ہے ماشاء اللہ ٹھیک اس کو چھوڑ وہ اللہ یہ والا لیا پٹی رہی ہے یہ بھی اچھا کر رہا ہے کھسی ہے یہ آلڈیڈی یہ ہنڈو ہے یہ کھسی ہے گندے ہو رہے ہیں اب یہ نہلائے والا نہیں ہے اختخاص ابھی تو سردیاں آگئی ہیں تو اب تو پھر نہلانے کا پھر صبح غر کر ہوگا تو ہوگا وہ اچھے لیندھ وغیرہ یہ بھی تقریباً کوئی دس آرڈ سے آرڈ سے نو مہینے یا دس مہینے میکسیمم دس مہینے کا اس سے اوپر کا نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ ہائٹ لیندھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بکری کا بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس کی بس یہ ایک ہے توڑا سکے وہ سینگ جو ہے نا ایک پیچھے کی طرف جاری ہے اوپر کی طرف جاری ہے لیکن یہ اگر اس کو اگر بیلنس میں ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے میں ماشاء اللہ بہت بہت زبرداد بچہ ہی ہے یہ اب لگ ہو یہ ماشاء اللہ تقریباً سارے گلاوی ناک میں ہیں بس ایک وہ پٹیری اور جو اب توتہ ناک والا جو بکرا ہے پنجاب اب وہ بیتل ہے یا پتہ نہیں مجھے اتنا خاص اس کے حوالے سے کہ توتہ پر یہ بیتل ہے کیا ہے باقی یہ ماشاء اللہ اسٹرکچر وائز یہ سب کھیرے اس میں صرف چھے داتوں میں یہ ہے باقی سب کھیرے بچے ٹھیک ہے نا یہ بھی دو سے تین مہینے میں دو دات ہو جائے گا باقی سب پانچ مہینے چھے مہینے میں دو دات ہو جائیں گے تو بس اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ آج کی ویڈیو سے پسند آئی ہوگی اور جس کو بھی جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے وہ ووٹس ایپ پہ یا ویسے کال کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں اور وزیٹ کا یہ ہے کہ وزیٹ کا وہ ڈیٹیل انشاءاللہ جو رابطہ کرے گا انشاءاللہ اس میں بتا دیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے ہفتے اتوار میں جو ہے وہ کچھ معلوم نہیں کہ ہم لوگ آہ یہاں پر ہوں یا نہ ہوں فاہم پہ بائنگ کے لئے سوچا تو ہے جانے کا تو چلے بس اتنا ہی انشاءاللہ باقی جب خصی وغیرہ کرائیں وہ اور باقی اپ ڈیٹس جو ہوں گی وہ انشاءاللہ فین ڈیکس ویڈیو میں دوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ